تمام احباب دے چنک دے چہرے دیکھ رہے ہیں پہلے دکھا رہے ہوئے کہ لبیق دا مانا لبیق کو ساڑھے جاگیر نہیں اسی سے لوکرہ تے خادمہ تے عملن خادمہ وہ میں زبانی کلام ہی نہیں عملن بے شاک بے حمد اللہ لبیق دا مانا ہے ہوئے کہ اکوری لبیق قویت ادھا مانا ہے کہ یا رسول اللہ میں زندگی ساری آزر ہوں بے شک تحریکے لبیق پاکستان کے کارکران اور عوض دوران کے علاوہ جو آپ از رات تشریف لائے ہیں ان کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ پہلی بار یہ ہے کہ جب برندہ یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں آزر ہوں تو وہ ڈائریکٹ عوضور اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ میں آگے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ بات کر رہا ہے ایک بندہ اگر یہاں سے علامہ مولانا فضل حق صاحب یا زیرک صاحب یا فرکان شاہ صاحب یا دیگر احباب محمد عارف صاحب یا دیگر احباب ان کے ساتھ کوئی بندہ بات کر رہا ہو اور وہ کبھی دائیں دیکھیں کبھی بائیں دیکھیں کبھی پیچھے دیکھنے لگ جائے تو یہ کم از کم یہ کہیں کہ بھائی آپ پہلے دائیں بائیں پیچھے آگے دیکھ لیں پھر آگے بات کریں اور یہاں کوئی بندہ فضل حق صاحب کی خدمت میں گزارش نہیں کر رہا فرکان شاہ صاحب کی بارگاہ میں نہیں کہہ رہا اللہ مولانا انور مفتی محمد انور صاحب کی بارگاہ میں بات نہیں کر رہا بلکہ یہاں ایک امتی کلمہ پڑھنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں بات کر رہا ہے اور جب بندہ حضور کی بارگاہ میں بات کر رہا ہو تو پھر کم از کم اسے نہ دائیں دیکھنا چاہیے نہ بائیں دیکھنا چاہیے کم از کم اس کی توجہ حضور کی بارگاہ میں ہونی چاہیے جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ میں زندگی ساری آزر ہوں ایک بار لبیک کہیں تو اس کا مہنہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ میں زندگی ساری آزر ہوں دو بار لبیک کہیں تو اس کا مہنہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ میں دنیا میں بھی آزر ہوں اور قبر میں بھی آزر ہوں اور آپ تین بار لبیک کہیں تو اس کا مہنہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کی خاطر دنیا میں بھی آزر ہوں قبر میں بھی آذر ہوں اور میدان ایشن میں بھی آذر ہوں اور یہ جو طریقہ نا زی کے آت اٹھانے کا یہ چونکہ قائد تحریک نے نعرہ اس طرح لگایا ہے اب قیامت تک نعرہ اسی طرح لگے گا اور پھر امتی ہونے کے ناتے سے جب بندہ آتھ اٹھاتا ہے اتنے آتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی بندہ یہاں کر رہے ہوتے ہیں کئی یہاں تک آتھ لے جاتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے خوش نصیب ہیں جن کی توجہ بارگاہ رسالت میں ہوتی ہے اور وہ سارے آتھ ملاند کر کے دائیں بھائیں نہیں دیکھتے کہ مفتی صاحب دیکھ رہے ہیں کہ نہیں صاحب صاحب فضل حق صاحب دیکھ رہے ہیں کہ نہیں ادھر والے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں وہ دونوں آتھ اٹھا کے پورے فل سو فیصد اس کا مطلب یہ ہے کہ یارتلا میں سو فیصد آتھ رہا ہوں اب اب ایک منٹ ایک منٹ اب میں سے یہاں جو جتنے آباب ہم بیٹھے ہیں یہاں اگر کوئی بندہ عیسائی ہو تو وہ بتا دے جی میں عیسائی ہوں میں نے آتھ رہا نہیں اگر کوئی بندہ ہندو ہو سکھ ہو تو وہ کہہ رہے جی میں میرا تعلق تو ہندو سکھ یا کسی اور مذہب سے ہے میں آتھ رہی اٹھا ہوں گا میں کوئی تکلیف نہیں ایک بندہ مسلمان ہو اس نے کلمہ بھی پڑھا ہو اور فور بیٹھا بھی میرے سامنے ہو یہ مزاج مفتی انور صاحب کا ہے آپ جیسے مرضی کرتے رہیں میں آخری بندے کو دیکھ رہا ہوں ادھر بھی اور ادھر بھی اور سکورٹی والے لڑکے وہ میری بھار سنیں اب بھی اگر کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کر نعرہ نہ لگائے تو اس کو اٹھا کر آپ یہاں لے آئیں لوگ آپ نعرہ لگائیں موسیقا لبائی